السلام علیکم good evening and very welcome back to my youtube channel as you know we are discussing the chapter cost of capital and today we are going to discuss the question number 19 of cost of capital and we are going to wind up this chapter اور ہم اس میں اب questions کو ختم کر دیں گے کافی questions میں نے آپ کو کروا دیئے اور ہر طرح کئی جو different methods ہوتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے debt cost each and everything میں نے آپ کو کروا دیئے کوئی بھی confusion ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے question کی طرف اور اس کو start کرتے ہیں question آپ کو show بھی ہو رہا ہوگا ہم اس کو readout کر لیتے ہیں and then ہم اس کو آگے sort out کرتے ہیں question number 19 is calculation of individual cost and weighted average cost of capital ka lang enterprise is interested in mirroring its overall cost of capital current investigations has gathered the following data the form is 40 percent tax bracket 40 percent tax bracket cost of capital coverage find out کنا چاہ رہے ہیں debt preferred stock common store same as question number 17 جو میں نے آپ کو کروایا ہے اسی طرح سے question as it is ہونا ہے اس میں کوئی بھی changes نہیں ہیں پھر بھی میں آپ کو اس question کو کروا دیتا ہوں اگر آپ میں سے کس نے question نہیں دیکھا تو question number 17 پہلے دیکھ لیں اس سے پہلے بھی ایسے questions آئے ہیں لیکن یہ والا question جو ہے یہ ہم ابھی اس کو solve کر لیتے ہیں اور درا پہلے دیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس طرح بہت سارے question میں نے آپ کو کروا دیئے question number 19 اس 19 question میں ہم نے کیا کیا solve کرنا ہے سب سے پہلے debt cause find out کرنا ہے آپ نے proper stock common stock same as it is same as it is تو سب سے پہلے ہم کیا find out کریں گے debt debt find out کرنے کا formula آپ کو پتا ہے آج لگانے کے بعد ہم interest plus par value minus nd divided by whole care جو وہ لے لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں direct جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ 8% اس پہ par value تو اس کو interest بھیجا ہے par value اس کی 1000 given a question کے اندر آپ کو show بھی ہوا تھا question اور اس کی کتنی value بن جائے گی وہ بن جائے گی 80 interest کتنا بن جائے گا 80 ٹھیک ہے plus آپ کے پاس par value کتنی ہے اس کی 1000 ٹھیک ہے minus اس کی net value کتنی ہے جو کہ میرے پاس بنے گی وہ 940 بنے گی کیونکہ اس نے آپ سے آپ کو cost بتائی ہے جو کہ کون کون سی cost بتائی ہے اس نے پہلی cost بتائی ہے آپ کو کہ 30% جو ہے وہ discount ہے ٹھیک ہے اور جو bond پہ بھی لے گا اور flotation cost بھی 30% ہے تو یہ total کتنی بن جائے گی 60 60 بن جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پاس کتنی آ جائے گی 940 آ جائے گی 1000 میں نے 60 کیا 40 آ جائے ٹھیک ہے ابھی number of years کتنی ہے 20 let's goze ابھی ہم آ گئے ہیں 940 آپ کے پاس nd آ گیا net cost آ گیا plus par value 1000 divided by 2 اب ہم اس کو solve کر لیں گے rd is equal آپ کے پاس اس ساری equation کو solve کرنے کے بعد آپ کے پاس رہ جائیں گے 970 ان کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس ایک figure آ جائے گی جو کہ 0.0855 آ جائے گی اس کو اگر ہم 100 سے multiply کر دیں percentage میں answer لے کر آنے کے لیے تو cost of debt جو آ جائے گی 4 tax آ جائے گی 8.55% اب ہمیں کیا find out کریں tax bracket 40% تو ابھی ہم نے after tax find out کرنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں after tax کو ri سے denote کر لیتے ہیں اور جی اس کا formula کیا ہوتا ہے rd 1- tax rate tax rate simple ri آپ کے پاس r 8.55 rd 1- tax rate 40% 0.40 اس پوری ایکویشن کو اگر آپ ri کو solve کریں تو آپ کے پاس جو value آ جائے گی وہ آ جائے گی 5.13 5.13% آپ کے پاس value آ جائے گی یہ آپ نے after tax cost of debt find out کر لیا simple question میں اس کے بعد b requirement آپ سبھی لیں کہ b requirement solve کرنا ہے جو کہ preferred stock got it preferred stock find out کرتے وقت ہمیں کیا کیا چیزیں اندر نے question کے اندر given ہے ہم ایک تو اس کو rp سے denote کر لیتے ہیں اس کا جو value ہے ڈیویڈےڈ ڈوہ prefer stock divided by NP کی جو value وہ کتنی ہے تو question میں آپ کو given ہے وہ ہے 7.6 divided by آپ کو cost given 90 تو اس کو divide کر دیں گے تو آپ کے پاس value آئے گی وہ آئے گی آپ کے پاس 8.44% آپ کے پاس ایک ویلیو آ جائے گی یہ آپ نے پریفر سٹوک فائنڈ آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے پارمولا کیا تھا اس کا دیویٹنٹ آ گیا اس کا پریفر سٹوک کا اور ڈیوائیڈ آپ نے کس پہ کر دیا اس کو اس کی سٹوک کی ویلیو پریفر سٹوک کی اس کے بعد اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سی سمجھ لیں جو کہ کومن سٹوک یا پھر روٹینڈ ارنی ٹھیک ہے ایک ہی چیز ہے تو اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سیمپل رس ایک ویلیو پرمولا آپ کو پتہ ہے دیویٹنٹ آگا آپ کے پاس کیا آتا ہے پرائیس آسٹوک پلس گروت ریٹ تو رس آپ کے پاس کیا جگہ ہے دیویٹنٹ آگا آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہے سیونٹ دیوائیڈ بائی پرائیس آسٹوک جو ہے وہ ہے نائنٹی آپ کے پاس پلس گروت کتنی ہے سکس پرسنٹ تو پچھلے پیسن میں ہم نے روٹ بھی فائنڈ آؤٹ کی تھی اس میں تو ہمیں وہ بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کرنی پڑی زیرو پائنڈ وان تھری سیون سیون آ جائے گا اس کو ہنڈر سے ملٹیپلائے کر لو تو آپ کے پاس جو ویلیو نکل کے آ جائے گی تھرٹنگ پوائنڈ سیون ایٹ پرسن یہ آپ کے پاس کومن سٹوک کی ویلیو آگی پریفر سوک کومن سوک آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا اس لئے نہیں لکھ رہا ہے کیونکہ سیون 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 میں بھی آپ کو کروائے ہیں اس سے پہلے بھی کروائے ہیں بس آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر آپ کو فلوٹیشن کوسٹ ہے وہ منس کرنی ہے کوئی انڈر پرائسنگ ہے وہ منس کرنی ہے اس کے علاوہ تو آپ کو سیون 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 کرنا اور آنسر نکل آنا ہے یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا لاسٹ پر اس نے پوچھا ہے میٹھا آپ سے ویٹیڈ آوریز کوسٹ آف کیپیٹل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے اور اس نے آپ کو کوسٹن کے اندر کچھ ویٹیج دے دیئے ہیں اور کوسٹ آپ نے نکال لیا ہے آپ نے سیمپل فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر ویٹیڈ آوریز کوسٹ آف کیپیٹل کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں سیمپل سیمپل کہ اس نے اگر ڈیٹ کا آپ کو کتنا دیا ہے پورشن 0.30 ملٹی پلائے میں کوسٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ کی تھی 5.13 5.13 پلس لگائیں گے آگے پریفر سٹوک کی آپ کوسٹ لکھ لیں اس نے آپ کو ویٹیج دیا ہے 0.20 ملٹی پلائے کرلیں پریفر سٹوک کا کوسٹ 8.44 پلس لگائیں اور پھر بیکل سٹارٹ کریں اور دیکھیں جی کومن سٹوک کا اس نے آپ کو جو ویٹیج دیا ہوا ہے وہ دیا ہے 50% 0.50 ملٹی پلائے بائے کیا آئے گا یہ 13.78 13.78 ٹھیک ہے پہنے آپ کو نظر بھی انٹ تک آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں بول بھی رہا ہوں اس لیے آپ کو کنفرم بھی ہو جائے گا اس کو اب کریں گے ملٹی پلائے تو یہ آ جائے گا 1.539 پلس پریفر سٹوک کا انسر کہا گا 1.688 پلس پرس پلس 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 پلس